السلام علیکم میں ہوں بلال امید وارا تو اس ورڈپیس کے کورس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو یہ آئی تنگ تھرڈ ویڈیو ہے ہمارے اس کورس کس کے اندر جو ہے میں آپ کو ورڈپیس کا ایک ڈیش بورٹ کا انٹرڈکشن دوں گا کہ آپ نے جو پوری ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کن کن میتھڈ سے کنٹرول کر سکتے ہیں کون کون سے پروسیس ہیں اگر آپ پیجز بنا رہے ہیں پوسٹ بنا رہے ہیں یا مینیو بنا رہے ہیں یا گیلری یا سلیڈر یا کانٹیک فارمز جس طرح کی بھی ہمارے فنکشنلیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی ویب سائٹ میں کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ورڈپیس سکل بھی کورس اس کے اندر جو ہے میں آپ کو کمپلیٹ بیسکس ٹو ایڈوانس ورڈپیس کی ٹریننگ دے رہا ہوں اور جس کے لئے ہم یہ بھی سکھیں گے کہ اگر ہم ورڈپیس کا کورس کر لیتے ہیں تو اس کورس کرنے کے بعد جو ہے ہم کہاں کہاں اور کس طرح سے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ورڈپیس کی جو بیک اینڈ کو ڈیشپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو جیسے آپ اپنے ڈومین سلیش ڈبلو پی ڈیش ایڈمن پہ اگر آپ اینٹر کریں گے تو آپ لاغ ان ہو جائیں گے پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو کمپلیٹ اسے دیکھ لیں اور چینل کا سبسکرائب نہیں ہے تو کائنڈل چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ کورس ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک پہنچے اور آپ کو اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں یہ ورڈپیس کا ڈیشپورٹ ہے میرے پاس اوپن ہے اور فرنٹ اینڈ جو ہے یہ میرے پاس اوپن ہے تو یہ بلکل ایک فریش انسٹال ہے ہمارے پاس ورڈپیس کی اور سمپل میں آپ کو دیکشن کر دیتا ہوں اس میں آپ پوسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہے پوسٹ بسیکلی کیا ہے پوسٹ بسیکلی وہ اپ ڈیٹس ہیں جس کے اندر آپ وزیٹر سے آپ کومنٹ لے سکتے ہیں وہ کوئی آپ کے ڈیلی بیس کی ہو سکتی ہے آپ کی ویکلی بیس کی ہو سکتی ہے آپ کی منتلی بیس کی ہو سکتی ہے آپ ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ہو سکتی ہیں اگزیمپل کے طور پر کوئی نیوز ہوتی ہے اس کے نیوز وہ پوسٹ ہوتی ہے یا کوئی آپ سٹوری بنا رہے ہیں یا کوئی آپ بلوگز ہیں بسیکلی وہ سارے پوسٹ ہیں پوسٹ وہ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جن پہ آپ جو ہے یوزر سے کومنٹ لے سکتے ہیں پلس آپ اسے جو ہے ڈیلی منتلی یا آپ کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک پہ آپ وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سمبل دیکھیں اگر میں ایڈ نیو پوسٹ پہ کلک کروں گا تو سمبل میں یہاں پہ ایک ایڈ نیو کر کے ایک پوسٹ ایڈ کر سکتا ہوں یہاں پہ پوسٹ کا نیم مجھے دینا ہے پوسٹ کے ڈسکپشن دینی ہے کٹیگریز اگر ہیں تو کٹیگریز مجھے مینشن کرنی ہے اس کے ساتھ آتی جو ہے میں وہ پوسٹ یہاں پہ شو کر سکتا ہوں نیکس میڈیا آتا ہے میڈیا بیسیکلی وہ سیکشن ہے جہاں پہ ہماری اس پوری ویب سائٹ کا ٹوٹل میڈیا جہاں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے چاہے آپ کے ایمیجیز ہوں چاہے آپ کے فٹوز ہوں چاہے آپ کے ویڈیوز ہوں جو آپ نے اپلوٹ کی ہیں اس ویب سائٹ پر یا آپ کے پی ڈی ایف ہو یا آپ کی سمپل ڈی وٹ ایور جے فو وٹ ایور جو بھی آپ کی میڈیا کی ڈیٹیلز ہیں وہ اس سیکشن کے اندر آ کے یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں آپ انہیں جو ہے یہاں سے کٹیگریز بھی کر سکتے ہیں آرڈیو ویڈیو ایمیجز بغیرہ ڈیٹ وائز بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے سیڈنگ بھی چینجھ کر سکتے ہیں پیجز پہ آتے ہیں یہ ہمارے پاس پیجز ہوتے ہیں پیجز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے ہم آلموسٹ اپنے پاس ورڈ پیس کی ویب سائٹ میں جتنی بھی پیجز ہم بناتے ہیں وہ یہاں سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں پیجز کو ہم اپلوٹ کر سکتے ہیں پیجز کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پیجز نیو پیجز کر سکتے ہیں سپل یہاں سے بھی ہم ایڈ نیو پہ کلک کر رہے نیا پیج کر لیتے ہیں کومنٹ بسیکلی وہ سیکشن ہے جہاں پہ آکے ہمارے کومنٹس اپیر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک ایک لائٹ انٹرکشن ہے اس کے بعد میں ہم کو ایک 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 سیکشن کی جو ہے وہ کمپلیٹ آپ اس مجھنے کے پیٹکل ہو کر دکھاؤں گا اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک پوری ویبسائٹ کے ساتھ سے بنائی جاتی ہے سیمپل آماز مارکٹ پلیس بیسیکلی ایک پلگ ان کے تھوڑھو انٹیگریٹ ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے نا ہم پلگ ان پریمیم پرچیز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہوں آپ پیرنس اپیرنس سے بیسیکلی آپ کے پاس جو آپ کا انٹر فیس ہے آپ کے ویبسائٹ کا جو اپیر لک ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کیسے کنٹرول کریں گے آپ آپ سیمپل فرسٹ آف آماز تھیم ہوتی ہے تھیم بیسیکلی آپ سمجھیں کسی بھی ویبسائٹ ویبسائٹ میں کوئی نہ کوئی تھیم ضرور اپلائی ہوتی ہے تھیم وہ انٹر فیس ہے وہ ڈیزائن ہے وہ لک ہے جو آپ اپنے ویبسائٹ کو دیتے ہیں آپ اگر موبائل یوز کرتے ہیں آپ نے موبائل میں ڈیفرنٹ تھیمیں یوز کی ہوں گی تو بیسیکلی تھیم بھی انہی ڈیٹیلز پر کام کرتے ہیں آپ ڈیفرنٹ تھیم پرچیس کر سکتے ہیں تھیمز کہاں سے کیسے کس طرح کس لیے پرچیس کرنی ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو سے پرٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا کسٹومائز کو آپس موجود ہے جہاں پہ اپنے تھیمز کو اپنی ویبسائٹ کسٹومائز کر سکتے ہیں سمپل ڈیٹیلز کے ساتھ ویجٹ ہمیں ویڈیٹ ایریا ویڈیٹ ایریا بیسیکلی وہ اسپیسیفک ایریا ہے جہاں پہ آپ اپنے ویبسائٹ کچھ فنکشنز کو شو کرتے ہیں اور پھر اس ایریا کو آپ ویبسائٹ میں جہاں جدھر بھی اگر آپ شو کر دیں گے تو اس ایریا میں جو جو فنکشنز ہوں گے وہ آپ پیر ہو جائیں گے بہت کومن ایگزیمپل دوں گا کہ آپ کے جو ہے ویبسائٹ کے اگر دس پیجز دس پیجز کے اندر جو ہے بوٹم میں فوٹر سیم ہوتا ہے آپ نے اگر اگر ہوم پیج پہ جائیں آپ کو فوٹر سیم ملے گا اگر آپ جو ہے اب آوڈ اس کے پیج پہ جائیں آپ کو فوٹر سیم ملے گا اگر آپ جتنے پیجز ویڈیٹ کرتے جائیں گے آپ کو فوٹر جو بوٹم مرییا ہے سب سے بوٹم ویبسائٹ کے لئے وہ آپ کو سیم ملے گا بیسیکلی وہ ویڈیٹس کال ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ملٹیپل پیجز پر سنگل ویڈیٹ ہی بسیکلی شو ہوتی ہیں تو ویڈیٹ وہ اریاز ہیں جو کہ آپ ہر جگہ پہ شو کروا سکتے ہیں اور ان ویڈیٹ کے اندر آپ جو چیزیں رکھیں گے وہ ہر جگہ شو ہوں گے اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ بس ایک فوٹر کی ویڈیٹ آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ سرچ ہے ریسنٹ پوسٹ ہے ریسنٹ کومنٹ ہے ارکائیو ہے کٹیگریز میٹا آپ یہ جیسے اگر اس فوٹر کی ویڈیٹ کو میں جہاں جہاں کال کرواؤں گا تو آٹومیٹکلی اس ویڈیٹ کے اندر یہ سارے جیسے اپیر ہو جائیں گی ہم پریکٹیکل کر دیکھیں گے انشاءاللہ تو مزید سمجھ میں آئے گا میں بیک اینڈ کے ڈیڈکشن دے رہا ہوں تاکہ آپ آپ تھوڑا بہت سمجھ سکیں بیک اینڈ میں جتنے پوائنٹس اور ورک کسی سے کر سکتے ہیں مینیو جو ہے اب کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک سب سے ایک مین اور بیسک چیز ہوتی ہے مینیو آپ سارے مینیو کے اندر آپ پیجز کال کروا سکتے ہیں آپ پوست کال کروا سکتے ہیں آپ کٹیگریز کال کروا سکتے ہیں آپ بہت ساری ڈیٹیلز جو جو آپ کال کروانا چاہے آپ وہ چاہے مینیو دینا چاہے ہیں آپ مین مینیو دے سکتے ہیں آپ آپ اگر فوٹر مینیو دینا چاہے ہیں آپ ڈیفرنٹ مینیوز بنا سکتے ہیں پریمیم تیم سے اویلیبل ہے تیم ایڈیٹر اویلیبل ہے یہاں پر پلائگنز پر آتے ہیں پلائگن بسکلی وہ فنکشنلٹی ہے جو کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر چاہتے ہیں ایکزامبل کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانٹیک فارم چاہیے تو ایک طرح کی فنکشنیلٹی ہے تو کانٹیک فارم کی فنکشنیلٹی آپ پلگن کے ثروح کال کریں گے پلگن بسیکلی وہ فنکشنز ہوتے ہیں یہ چھوڑے چھوڑے سا سمجھ لیں چھوڑے چھوڑے اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے ویبسائٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آپ کو ریزلٹ پروائیڈ کرتے ہیں اگر میں اپنی ویبسائٹ پر ایک گیلری چاہتا ہوں تو گیلری کو لے مجھے کوئی نہ کیا پلگن utilizezos کرنے پڑے گا گئیلری کا پلگن use کروں گیلری کا آئے گا آپ سکرائبر بنا سکتے ہیں آپ آثر بنہ سکتے ہیں آپ سنگل سائٹ کے multiple же из بنہ سکتے ہیں جیس Kamas پیسس بکک پیز بناتے ہیں group کے اندر اب اپس اے ویبسائٹ کر سکتے ہیں export کر سکتے ہیں سیمپل سیٹنگز ہمارے پاس بیسک سیٹنگز موجود ہوتی ہیں جہاں پہ ہم جو ہے اپنے ورڈپیس ویب سائٹ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈنگ ریٹنگ کی پرما لنک چینج کر سکتے ہیں ریڈنگ ریٹنگ کی سیٹنگز ہم چینج کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا بیسک سے بہت ایک لائٹ انٹرڈکشن تھا جس میں آپ کو میں ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اب ورڈپیس کا بیک اینڈ کسنا سے ہوتا ہے یہ بہت آسان انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے اور جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیز اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور یہ سکل کو سکھے گا یقین کریں اگر آپ اسکل سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں نہ صرف آپ ارننگ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اسکل امپروومنٹ کے ساتھ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں جو بھی سینس آتے ہیں تینکیو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ